نمشکار دوستوں میں آقا ہوسٹ و دوست ورکران تجوشی آپ کا سواگت کرتا ہوں میں آر اینڈ شوٹس میں جس میں حملے کیاتے در بڑکی سپیس اور ڈیفنس نیوز کی ٹاپ 3 خبریں تو چھلیے جان لیتے ہیں ایک نیا دن اور کچھ نئی خبریں اپنی سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے تو وہ میٹیور مسائل کی طرف سے آ رہی ہے آپ کو بتا ہوگا کہ تیجس ایپکی ون اے میں میٹیور مسائل لگانے کا پریاز تھا انڈین ایر فورس اور ایچ ایل کا وہ ایک بار پھر سے فیل ہوتا نظر آ رہا ہے ایم بی ڈی اے جو کی اس میٹیور مسائل کی منفیکچرر ہے اس کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنی میں یوروپین کنٹریز کے جو گورمنٹ ہیں ان کا میکسیمم شیئر ہے اور یوروپین کنٹری ایسا چاہتی ہیں کہ جن میں نون یوروپین فائر کنٹرول ریڈار لگا ہوا ہے جن ایرکرافٹ میں ان میں اس پرکار کی مسائل کو نہ انٹریگیٹ کرنے دیا جائے جس سے کی جو ٹیکنالوجی چولی ہونے کا ڈر ہے وہ نہ ہو آپ جانتے ہیں کہ اسیو تھرٹی ایم کے آئی میں ابھی اس آر اے ایم نیکس جنریشن کلوز کومبیٹ ایر ٹو ایر مسائل لگائی گئی ہے جو کی ایم بی ڈی اے کے دورہ ہی منفیکچر کی جاتی ہے اس کے علاوہ اس پرکار کی مسائل جائگوار ایرکاپٹوں میں بھی لگائی جائے گی جس میں کی اسرائیلی ایل ایم ٹو زیرو فائب زیرو ایسا ریڈار لگا ہے اور یہ اپگریڈ ہو کے اس میں لگا ہے تو ایم بی ڈی اے نے اپنا جو کلوز کومبیٹ ایر ٹو ایر مسائل ہے اس کو لگانے کا تو انمتی دے دیا ہے پر میٹیور مسائل کو نہیں لگانی کے انمتی دی گئی ہے کچھ اسی پرکار سے یہ کلوز کومبیٹ ایر ٹو ایر مسائل تیجس ایم کے ون اے میں بھی لگائی جا سکتی ہے پر میٹیور مسائل کو لگانے کی آگیا ابھی تک ان کو نہیں مل پائی ہے آپ جانتے ہیں کہ بیونڈ ویجول رینج ایر ٹو ایر مسائل میں میٹیور مسائل سب سے بہترین مسائل مانی جاتی ہے پورے وشو میں جس کو تیجس ایم کے ون اے میں لگانے کا پریاست تھا انڈین ایر فورس اور ایچیل کا تو اس پر اب پھر سے پونڈ ویرام لگ چکا ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ ہمارے جوان اونچے ایلٹیٹیوٹ پہ پوسٹڈ ہیں جیسے کی سیاچین، راس، کارگل، سککم یا انڈاچر پردیس میں جہاں پر ان کو گرم کپڑوں کی آوشکتہ ہوتی ہے یعنی کی ہائی ایلٹیٹیوٹ گیرز کی آوشکتہ ہوتی ہے یا ایسے کپڑوں کی آوشکتہ ہوتی ہے جو ان کو گرم رکھ سکے اور یہ کپڑے ہمارے جوانوں کے لیے سوزرلینڈ، نوروے، فنلینڈ، اتیادی دیسوں سے مگائے جاتے تھے جسے کی ہر چھ مہنے میں دھائی کروڑ روپے کا بل انڈین آرمی کی اوپر ایک بوجھ کی طرح آ جاتا تھا اور یہ بہمول دھنراسی ہماری باہر چلی جا رہی تھی اب انڈین آرمی ان کپڑوں کو اور ان ہائی ایلٹیٹیوٹ ایکیپنٹس کو بھارت سے ہی مگائے گی بھارت کی کسی کمپنی سے مگائے گی اور اس کے لیے وہ جلد ہی ایک پروپوزر فلوٹ کرنے والے ہیں اس کے علاوہ انڈین آرمی کچھ گیئرز کا بھی پرکشن کر رہی ہیں جیسے کی کاربائنرز، راک پیٹن، سمر سوٹ، ایسینڈرز، ڈیسینڈرز اس کے علاوہ ایولانچ وکٹیم ڈیٹیکٹرز تو ان سبھی چیزوں میں سے انڈین آرمی کے سٹینڈرز پر دو چیزیں خری اتری اور ان کو اب انڈین آرمی لینے کا پریاس کر رہی ہے ان کمپنیوں کے ساتھ دسمبر 2018 میں ایک میٹنگ بھی کرائے گئی اور اس کے بعد اب فریش بیڈ انوائٹ کی جائے گی جب ان کمپنیوں کے دوارہ ہری جنٹی دے دی جائے گی کہ اس پرکار کے ایکیپمنٹ اب پروڈیکشن کے لئے بلکل تیار ہو چکے ہیں ہمارے کچھ چالیت ہزار جوان ان ہائی ایلٹیٹوٹ چھیتر میں ڈیپلوئی ابھی ہیں اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر چھ مینے میں ڈھائی کروڑ روپے کا بل کچھ ان کے کپڑوں میں خرچ ہوتا ہے جو کی بہار کے دیسوں میں چلا جاتا تھا جس سے ہماری بہمولی دھنراسی بہار کے دیسوں میں چلی جاتی تھی پر اب ایسا نہیں ہوگا انڈیا کے دوارہ ہی منفیکچر کی گئی چیزیں ہائی ایلٹیٹوٹ پر پوشٹڈ جوانوں کو دی جائیں گی اگلی خبر میں ہم لوگ ایچ ایل کی بات کریں گے ایچ ایل کو بہت سی گالیاں پڑ رہی ہیں ایچ ایل کے جو کام پچھڑ رہے ہیں جو درگٹنائے ہو جاری ہیں ان کے کارن انڈین ایر فورس ان کو بہت زیادہ میڈیا میں الٹا سیدھا بول رہی ہیں جس کے کارن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایچ ایل کیا کوئی کام نہیں کر رہی ہے پر ایسا نہیں ہے ایچ ایل ان سبھی چیزوں کے لئے اکھیلے ذمہ دار نہیں ہے اس کے لئے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں نیل کنٹ ایر جو کی گورنمنٹ کے دوارے نومینیٹڈ ڈیریکٹر ہیں انہوں نے ٹائمز آف انڈیا کو یہ بتایا کہ اس پچھتر سال پرانی کمپنی کو صحیح ہونے میں کچھ سمیں تو لگے گا ہی اور ان کا کہنا تھا کہ دو ہزار پچیس میں آپ بلکل نئے ایچ ایل کو دیکھیں گے ان کا کہنا تھا کہ نئے ایچ ایل میں گورنمنٹ کا ہستچے بہت کم ہو جائے گا اور اس کی ڈیپینڈنسی گورنمنٹ پر نہیں رہے گی ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے اگر دیش سے ان کو کانٹریکٹ نہیں ملتا ہے تو ان کو کسی بھی پرکار کا کانٹریکٹ نہیں ملے گا ایسا نہیں ہوگا وشو میں باہر کے کنٹریز سے بھی ان کو کانٹریکٹ ملیں گے دو ہزار چودہ میں ہی کچھ اس پرکار کا پروپوزل بھارت سرکار کے پاس جا چکا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایچ ایل اور بھی جو منسٹری آف ڈیفینس میں ان پی ایس ایوز آتی ہیں ان میں گورنمنٹ کا ہستچے تھوڑا کم کرنا چاہیے یا بلکل ہی نگرنے کر دینا چاہیے ان کو اپنے ڈیسیجن خود لینے یوگے ہونا چاہیے اور ڈیپارٹمنٹ آف ڈیفینس پروڈکشن کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ ان کا آپ کے سمیے میں کوئی بھی ریلیونس نہیں ہے اس کے علاوہ کئی چیز ڈیفینس پی ایسی ایوز کے لیے ایسی ریکمنڈ کی گئی تھی جو کہ ان ڈیفینس پی ایسی ایوز کو کافی آگے لے جا سکتی تھی ایسا کمیٹی کا ماننا تھا 2013 میں یہ کمیٹی بنی اس سمیے کے ڈیفینس منسٹر منوہر پری کرجی کے پاس یہ ریپورٹ گئی پر انہوں نے اس کو پڑھ کے اس پر کوئی بھی نرنے نہیں لیا اور آج تک اس پر کوئی نرنے نہیں لیا جا سکا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں پر بھی نرنے اب آنے والے سمیے میں لے لیا جائے کچھ اسی چیز کی بات ٹائمز آف انڈیا کو نیل کنٹ آئیر جی بتا رہے ہوں گے تو جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ 2025 تک ایک نئے ایچ ایل کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ہوپ کرتے ہیں کہ ایک نئے ایچ ایل 2025 سے پہلے ہی ہمیں مل جائے گا تو آج کی اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی آشکر تو کوئی ویڈیو پسند آئے ہوگا اور آپ اس کو ایک پڑا تھمسپ ضرور دیں گے اس ویڈیو سمجھے کوئی سوالیں سو جاؤ تو کمیٹ باکس میں ضرور لائیے گا اور اگر آپ نے ہمارا چنل میں سبسکرائب نہیں کیا اسے بکر لیجئے کیونکہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لات رہتے ہیں ممشکار تینکیو جہید